موسیقی اسلام علیکم ناظرین آئی اینی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج اپنی دی ایر ایس پارٹی کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیئے اور بتلایا کہ ان کی پارٹی حقیقی سیکلیر پارٹی ہے اور تلگانہ میں سارے ہی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ وہ انصاف سے چل رہی ہے اور خاص طور پر اقلیتی طبخہ سی ایم کے سی آر کی خاص نگرانی میں سکون کی سانس لے رہا ہے ان کی حکومت نے زلی صدی پیٹ میں ایک ہجاؤز کی تعمیر کے لیے تین کروڑ کی جائی عمل میں لائی ہے جس میں وغبورڈ چیرمین محمد سلیم کے ایمیل سی فنڈ سے دو کروڑ اور ٹی ایر ایس کے لیڈر حریش رو وغیرہ کی جانب سے باقی ماندہ رخم مہیا کی گئی تھی جبکہ پہلے ہی سے اقلیتوں کی عالی تعلیمی اخراجات کے لیے پانٹی کے جانب سے بیرونی ممالک جا کر پڑھائی کرنے والے نوجوانوں کے لیے بیس لاکھ کی رخم دی جا رہی ہے اس موقع پر مہاں موجود رہنے والے ٹی ایر ایس کے سینئر لیڈر ٹی حریش ناؤ نے بھی اپنی بات ایسے جوڑی کہ ٹی ایر ایس پانٹی کی کامشوں سے زل سدھی پیٹ کو جو ترقی ملی ہے وہ خابل ادید ہے اور وہاں پر ہر خسم کی سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ سی ایم کیسیار نے اقلیتی طبقے کو ریاست کے اونچے اونچے مقامات پر لاکر اپنی دریادلی کا ثبوت بھی دیا ہے اور ابھی اقلیتوں کے تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے ٹی ایر ایس حکومت نے خریب دو سو چار مسلم مینورٹی اسکولز کھول دیے ہیں جہاں مفت اور عالی تعلیم کا انتظام بھی ہے لیکن یہی پر لوگوں کا یہ حساس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ ٹی ایر ایس حکومت کے سارے کارنامے واقعی بلکل بہترین ہیں لیکن دوسری طرف محکمہ پولیس کی زیادتیاں اور چالانات حکومت کو عوام کے جانب سے بزن کر رہے ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ تلکی دوشم حکومت نے سابقہ میں صرف برقی بل میں زیادتی کر کے اپنی حکومت کھو دی تھی دوسری طرف ابھی شہر حرباد کے ایک علاقے کی پولیس نے تو برخے میں اپنے ایک حساسی کو لے کر گھومتے ہوئے کیا ثابت کرنا چاہا یہ نہیں معلوم ہو سکا لیکن اس کا ذمہ دار عوام ٹی ایر ایس حکومت کو ٹھیرا رہی ہے جتنا تلنگانہ کی ترخی میں حریج بھائی نے حصہ ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا حصہ ادا نہیں کیا خاص طور سے کالیش ورم پروجیٹ کے لیے حریج بھائی رات دن میند کرتے تھے آج وہ کالیش ورم پروجیٹ سارے انڈیا نے سارے ورڈ میں سب سے بڑا پروجیٹ ہے اسے مکمل کیا گیا تو اس میں حریج بھائی نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر تلنگانہ تحریک میں جب دو ہزار ایک سے ہم لوگ حریج بھائی کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ ہماری سرپاس نہیں کرتے تھے اور تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے کے لیے سب کو راغے بھی کرتے تھے اور سب کو متعید کرتے ہوئے ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے آج مجھے فقر کی بات ہے کہ آج یہاں پر حجوز تعمیر کیا گیا شاید ہندوستان میں کسی بھی صرف ٹاؤن کے علاوہ کسی سنٹر پلیس کے علاوہ کسی ڈسٹک میں حجوز نہیں ہے تلنگانہ اسٹریٹ میں بھی 33 ڈسٹک بنے ہیں میں 33 ڈسٹک میں سب سے پہلا حجوز یہاں پر اس کا انہائیگریشن کیا گیا ہے اس کے لیے میں حریج بھائی کو دل کی گہروت سے مبارک بات دیتا ہوں اور ستی پیٹ کے عوام یقیناً خوش نصیب ہے اللہ تعالی نے بہت اچھے لینر آپ کو نصیب کیا ہے جو آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور مذہبی جو آپ کے مسائلیں تکالیفیں اسے دور کرتے ہیں اس کے لیے میں حریج بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک ستی پیٹ کے ہمارے سینئر احمل سی فاروق حسین صاحب وہ ہمیشہ پیش پیش رہ دے ستی دال تلنگالے کے مسائل ستی پیٹ کے مسائل کے لیے وقبورٹ کے چیئرمن ہمارے سلیم صاحب یقیناً وقبورٹ کو اور بھی مستقم کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات گئی کہ وقبورٹ کو زیادہ مستقم کیجئے یقین ضرور ہے اسے مستقم کیا جائے گا اور یہ تھے ہمارے سی امک صاحب کا سپنا ہے کہ وقبورٹ کی جتنی جائدہ دے اسے ضرور حاصل کی جائے گی اس کے لیے وقبورٹ کے لیے ٹیبنل بھی بنایا گیا ہے اور وقبورٹ کے پراپٹوں کا سروے بھی ہوا ہے جب لینڈ اپڈیشن ریکارڈ ہوا تھا اس میں پائیتالیس ہزار اکر زمین اس سروے میں نکال کر وقبورٹ کو دی گئی ہے وہ ریوینو ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اسے ضرور عملی جامعہ پیناتے ہوئے مفتی خلیل احمد صاحب کی جو قائچ ہے اسے ضرور پورا کیا جائے گا عامد محمد صاحب جو جماعت اسلامی کے صدر ہے یقینہ مجھے آج فقر سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تلنگانہ تحریک شروع ہوئی کوئی تنظیم تلنگانہ کا ساتھ نہیں تھی اگر ساتھ بینے والی کوئی جماعت تھی تو جماعت اسلامی تھی کیونکہ جماعت اسلامی بہت دورندے جماعت ہے وہ دیکھ چکی تھی کہ آندھرا پردیش میں رہنے میں ہمیں کچھ نہیں ملا سیوائیں آکے مسلمانوں کو سارے عوام کو نقصان کے سیوائے بھگوان دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جوہی کلینکس اٹ شیک پیٹ پچیس سالوں سے اورثوپیڈکس سرویسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگوان دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال MS orthو سینئر اورثوپیڈک سرجن ڈاکٹر اربند کمار MS orthو سینئر اورثوپیڈک سرجن treatment for difficult fractures joint replacement arthroscope surgery spine surgery all under one roof ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنولوجی کے زریے تمام orthوپیڈک سرویسز ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrasound diagnostics operations facility and pharmacy جوہی clinic third floor above reliance trends beside d-mart tolichawki shakepate ہیدربال اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں subscribe button دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور subscribe کیجئے اور ساتھی ساتھ bell icon کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ update ملتے رہیں ملتے رہیں ملتے رہا شکریہ ، بہت ڈیویوی،